اعوذ باللہ من الشرط والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم سامین تجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمنی کہتے ہیں رات کی کلاس میں بات کریں گا آئے نمبر 197 سے لے کر آئے نمبر 99 تک ہمارے شاتھ لے کہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں امریک کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فلو کرم سے ٹھیک ٹار اور خوش جوں گے اگر آپ لوگ نہیں ہماری اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھیں رسکرپشن میں لکھ موجود ہے اب وہاں سے جا کے یا اپنے لسٹ پر جا کے سرچ کر کے آپ باقی ویڈیوز کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں الحج حج اشرن مہینے معلومات معلوم ہیں حج کے مہینے جو ہے وہ معلوم ہیں یا معین ہیں یا معلوم ہیں ٹھیک ہے فمن پس جو انسان بھی فرز مقرر کرے فیہنہ ان میں فیہنہ ان میں الحج حج فلا رفس پس وہ رغبت نہ کرے ولا فسوق اور وہ گناہ نہ کرے ٹھیک ہے فمن فرز افیہن الحج جو حج کے مہینے ہیں حج کے مہینوں میں جو انسان بھی حج کے نیت کرے تو اس کے لئے لازم ہے کہ حج میں نہ ہی وہ عورتوں سے رغبت کرے اور نہ ہی وہ کوئی گناہ والی باتیں کرے ولا جدال فی الحج جھگڑا ولا جدالا اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے فی الحج جو بھی تم کام کروگے کوئی اچھا یعلمہ اللہ تو اللہ اسے جانتا ہے جو بھی کام تم اچھا کروگے تو اللہ اسے جانتا ہے زادرہ کو کہتے ہیں زادرہ ملک راستے میں جو بھی خرچہ یا کھانے بینے کا سمان ہوتا ہے اس کو زادرہ بولتا ہے اور اللہ سے ڈرو اے اکل والو اور اللہ سے ڈرو اے اکل والو وَتَّقُونِ اگر اس نی کو تھوڑا سا کھینچ لیا جائے اور اس کو یا بنا لیا جائے تو وَتَّقُونِ اصل میں یہ الفاظ ہے اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے اکل والو ٹھیک ہے لفظی تجمع بعد میں دوبارہ دیکھ لیجئے الحج وشورم معلومات حج کے مہینے مقرر ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فَزُوْقِ تو جو انسان بھی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کرے تو وہ رغبت نہ کرے اور نہ ہی وہ گناہ کرے ولا جدال فِي الحج اور نہ ہی وہ حج کی درمیان جہاں وہ کوئی جگڑا کرے وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهِ اور جان لو کہ جو تم بھی نیکی کرو گے تو اللہ اسے جانتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اور زادرہ جو سمان ہے تو بہترین جو زادرہ کا سمان ہے یا زادرہ ہے وہ بہترین تقوی ہے وَالتَّقُونِ يَا الْبَابِ اور مُسْسَے دَرُوا اے اکل والو اگلی آدم بارکہ میں اللہ نے فرمایا لَيْسَ عَلِيْكُمْ جُنَاحٌ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اَن تَبْتَغُوا فَضْلَمِّن رَبِّكُمْ یہ کہ تم اپنے رب کا فضل دلاس کرو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے فَإِذَا أَفَذْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِن فَإِذَا أَفَذْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِن پس جب تم واپس آنے لگو عرفات سے پس جب تم عرفات سے یعنی مزلفہ میں واپس آؤ یا عرفات سے واپس آؤ فَذْكُرُوا اللَّهِ تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اِنْدَ الْمَشَعَنِ الْحَرَامِ مَشَعِ حَرَامِ کے پاس مَشَعِ حَرَامِ یعنی مزلفہ میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو وَذْكُرُوهُ اور اسے یاد کرو كَمَا حَدَاكُمْ جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایہ دی وَإِنْ كُنْتُمْ اور اگر تم ہو مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے لَمِنَ الدَّالِينَ یقیناً گمرا اور تحقیق تم اس سے پہلے یقیناً گمراہوں میں سے تھے تو اللہ نے جو ہے وہ تمہیں ہدایہ دی تم اسی طرح پھر اس کا ذکر کرو بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے ایک تھے ثُمَّ پھر اَفِیدُ ثُمَّ پھر اَفِیدُ واپس آجو مِنْ حَيْسُ جہاں سے اَفَادَ النَّاسُ لوگ واپس آتی ہیں اے لوگ پھرتی ہیں ثُمَّ پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں تم بھی وہیں سے واپس آجو وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ سے معافی مانگو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور محربان ہیں مطم سامین آپ نے ملازہ کیا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ مقرر ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ امام مالک سے روایت ہے کہ جو حج کے مہینے ہیں وہ ذل حج کے دس جو ہیں وہ دن ہیں حج کے مہینے کے استباع سے البحر المحیط اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کا بھی یہی نظریہ ہے فرضیت حج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آئیمہ جو ہیں وہ مختلف اقوال ان کے سامنے ہمارے آتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے سے حج فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح پھر اللہ نے فرمایا کہ حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے جمع کی باتیں کرو اور نہ ہی کوئی گناہ اور نہ ہی کوئی جھگڑا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ سے روایت ہے کہ یہاں سے مراد ہے وہ فحش کلام کرنا ہے ٹھیک ہے فلا رفصہ سے مراد فحش کلام کرنا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا ولا فسوق اور فسق سے مراد یہاں پہ ہر قسم کے گناہ ہیں اور ولا جدال فی الحج اب جدال سے مراد یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ غزبناک ہونا ہے یا لڑائی کرنی ہے یا پھر کسی کو گالی دینے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے فحش باتیں فسق و فجور اور جھگڑا کرنا ہر وقت اور ہر جگہ پہ ممنوع ہیں لیکن یہ ممانت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب انسان بیت اللہ کی زیارت اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے چل کر یہاں آئے ویسے تو اگر ہم بات کریں تو تمام سفر حج میں انسان ان برائیوں سے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں لیکن حج کا احلام باندھنے سے لے کر مناصر کے حج کے مکمل ہونے تک اس انسان کو ان برے کاموں سے بچنا زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ اس کا حج ہے یہ حج مبرور ہوگا یہ بہت بڑا حج ہے حیرت ابو حریہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور فحص باطن نہیں کی اور فسق نہیں کیا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو کر نکلے گا جس دن اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا ذات المسیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکسر پھر اللہ نے فرمایا آگے کہ تم حج کے لئے سفر خرچ جو ہے وہ ضرور پیار کرو امام بخاری روایت کرتی ہیں کہ حیرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان فرماتی ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے اور سفر خرچ تیار نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو توقع کرنے والے ہیں جب وہ مکہ پہنچتے تو پھر وہ مانگنا شروع کر دیتے تو پھر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کر دی کہ حج کے لئے نکلنا ہے تو حج کے لئے جو سامان لگتا ہے جو زادرہ ہے وہ بھی تیار کر کے نکلا کرو صحیح بخاری جلد نمبر ایک سفر نمبر دو سو چھے پھر اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا وَتَزَبَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّاتِ تَقَوَى اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اب امام بخاری روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ بیان فرماتی ہیں کہ اقاز اور ظلمجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ زمانہ حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی حج نہیں ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچھتر اسی طرح اگر حج کے دن یہ ہے وہ انسان میند مزولی کرے تو اس میں بھی کوئی حج نہیں ہے اللہ نے فرمایا جب تم عرفہ سے واپس آجاؤ اور مشہر حرام کے پاس سیلے جاؤ تو پھر وہاں پہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو ایسے یاد کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں پہ ہدایت دی ہے ٹھیک ہے مشہر حرام کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں اس کی تفسیر کے بارے میں امام ابن جریعت وہ اپنی سرد کے ساتھ ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ حیرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو مزلفہ میں ایک پہاڑ کے پاس جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا اے لوگو تمام مزلفہ مشہر حرام ہے جامعہ البیان جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ستہ سٹ اسی طرح مشہر حرام کے پاس ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور انسان جہاں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے وہاں پہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم اسے لے دیا جیسا کہ حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان فرماتی ہیں کہ قریش اور ان کے دین پر چلنے والے حمس تھے وہ مزلفہ میں وقوف کرتے وہ کہتے تھے کہ ہم خدا حرم میں ہیں اور باقی لوگ عرفات میں وقوف کرتے تو اللہ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی جامع البیان ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا اور نہ ہی کسی کو اس میں رنگ میں ذات میں اونچ نیچ میں کوئی فرق نہیں بلکہ اللہ نے یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بہترین زادرہ ہے یہ تقویٰ وہ تقویٰ ہے کسی کو بھی نسلی بطری کے اعتبار سے کوئی فضیرت حاصل نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا مطمئن سامین آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جنیلہ سے میں اپنی مرہوم والدہ کی اللہ کے بارگاہ میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام مجید کے ثواب کی برکت کی وجہ سے اور آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرمائے آمین انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے ان کی قبر کی تمام مناصل کو آسان فرمائے اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین